سارے دوست آگے ایک دارش ہے کہ مائن راکھیں سلام نہیں کی تک سارے دوست اگر غلط مجھے ہو تو نہ سنو گے تو ساری آواز آیا اور کچھے ہونا مقصد سارے انہوں میری آواز میں براستہ پہنچے گا میں سب تو پہلے انتظار دیئے جدہ تو انہوں نہیں کرانا چندہ سب تو پہلے تلاوت قرآن پاک تو شروع کران گا اور تلاوت قرآن پاک لی میں درخواست کران گا حافظ فرقان صاحب نو کے تشریف لیا انت تے تلاوت قرآن پاکر بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی یا ایوہا الگین آمن استعینو بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جزاک اللہ ماشاءاللہ اس تو بعد میں بلا تخیر شہر فیصلہ بادی آن فیصلہ بادی شان کبوتر پروری دے ویچے فیصلہ باد دا ہمیشہ ہی زندہ رہن ڈالا نام تاڑیاں برپور تعلیہیں تشریف لیانگے اور اپنا ازارے خیال کرنگے فیصلہ باد دی کبوتر پروری دے سرپرستیالہ تاڑیاں بہت ساری تعلیہیں تشریف لیانگے جناب استاد چوڑری کمرز محوان صاحب تاڑیاں بہت ساری تشریف لیانگے شروع کرتا ہے جو بڑا مہربان رحم والا ہے اس سے پہلے کہ میں کوئی گزارش کروں میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ آج سب آنے والوں کا آپ کے ساتھ میری سنگت اور آپ کے پھڑوں کے ساتھ میری سنگت سار سال سے ہے آج میرے بولانے پر آپ کا آنے میرے لیے انتہائی باعث فقر ہے میرے ہم سبر ساتھیوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ اجتماع کیوں کیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک یقین دہانے دلانا چاہتا ہوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر جان کر آپ کے مفاد میں سچی بات کر رہا ہوں اور کہہ رہا اگر جب ہوتے ہیں جماعیت کی آسفینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ میرے بیٹو میرے بھائیو آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہم نے پیجن فلائن کو سوشی ہے سیدر آباد سن انیس سو ستر میں بنائی تھی اور میرے وہ ساتھی جو آج الحمدللہ اس دنیا میں اللہ کے فضل سے زندہ اور تابندہ ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں جن میں سب سے سرے فیرست میرے چھوٹے بھائی کبوتر بھالی کے ٹنگ بہت بڑا نام بہت بڑا مقام اور انتہائی اچھے انسان وسیع دسترخان بہت بڑے مہمان نواز ناب حاجی آمد امان صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ رانہ افتخار خان صاحب وہ اپنا علاج قرارہ ہیں نہور گئے ہوئے ہیں شاید آپ کے ہوتے ہوئے آجائیں تو وہ آج چک رہنے کے لئے گئے ہیں ہم وہ لوگ ہیں اس یونین کی بنیاد رکھی اور جندگی کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگ ہمارے ساتھ ملتے گئے کافلہ بنتا گیا اور یہ کبوتر بھالی کا شوق انتہا کو پہنچ گیا ہم نے اتنی اچھی کھتیب ہوئی کہ آج میرے سامنے آپ تمام جو بیٹھے ہیں میں امان داری یہ کہتا ہوں ہر ایک کے پاس آپ جتنے بھی ہیں بہترین کبوتر بہترین آپ کے پاس محابت اور اگر یہ کوئی شخص آ کے کہے کہ میرے پاس کبوتر جو ہے بہت اچھے ہیں یہ غلط ہے سب کے پاس بہترین کبوتر ہیں اور جب میں آپ کی بروازیں سنتا ہوں تو اللہ کی قسم میں خوش ہو جاتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے میرے شہر کو آپ کی شکلوں میں اس شوق میں کتنا بڑا نام دیا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے اس یونین کو عرصہ دراجت تک انتہائی افہام و تفہیم سے محبت سے پیار سے جلایا مگر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم سے بھول ہوئی ہم سے غلطی ہوئی ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کر بیٹھے جس کا ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا ریزلٹ کیا آئے ریزلٹ کیا آیا آپ ساتھا گئی آپ جتنے لوگ ہیں آپ کو انہوں نے مجھے کہنا نہیں چاہیے چونکہ آپ کے شان کے مطابق یہ بات رہی ہے اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو ایسے سمجھے جیسے بیڑے ہوتی ہیں جب چاہاں باڑے میں باڑ دیں جب چاہاں نکال دیں اور وہ بات میری کہیں ہوئی منگل کے روز جبکہ جمعیراد کو بازی انہی تھی سچ اصابت ہوئی میں نے یہ بولا تھا کہ یہ جب چاہاں جو چاہاں انہوں نے کرنا ہے آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا خدا کے لئے آپ کو ہوش لوگ کبوتر آپ کے ہیں شہتہ آپ کی ہے کھرچہ آپ کا ہے آپ کسی کے پاواند ہے جو کو بیعص ہونی کرتا ہے زیادتی کرتا ہے ان لوگوں نے سینہ زوری دانز داندلی امانداری سے بتاؤ ایسے نہیں ہوا اور جمعیراد کو بازی ہے منگل کے روز آخری پڑھے جب ان کے کبوتر بھاگ گئے خدا کی قسم انہوں نے آپ اس نے مشابرت کر کے خودی بازییں کینسل کرتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کو مزاکیاں ان کا اڑاتے تھے کہ منہ صاحب چوتی آدمیوں سے ہم نے پوچھ لیا ہے پینٹی میں آپ اگر آپ کو پھون کیا مورانہ صاحب تو یہی کہا ہے چوتی جو ہیں وہ راضی ہیں آپ بتائیں اب میں آپ سب سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کون پینٹری ہے اس سے پوچھا کیوں کینسل کی کتنا خرچایا بھاپ کا کتنی محنت کی آپ نے اور جب شوق کی باری آئی تو وہاں آپ کو پوچھا نہ آپ سے مشاورت نہ آپ کو فون اچانک یہ اعلان کر دیا رانے سانگے کے پڑھ پوتے رانہ تنمیر خانے سبازیاں کے انسان مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ درستہ نہیں اپنے ایمانداز یہ بتاؤ میرے بیٹو آج میں آپ سے یہ گزارش کروں گا میں اس کا بانی آپ یہ بتائیں کہ کوئی شخص بانی کو اسطیفے کا کہہ سکتا ہے نہیں بانی تو زندہ بھی بانی مر گیا تب بھی بانی اور پھر پروفیسر کہا دوکر خان سال پی ایچڈی ہم آگر دلی میں کہہ نیا اس کو دیا کس نے پوری سار نے کہ یہ اسطیفہ لگا دو کبھی بانی بھی اسطیفہ دیتے ہیں نہیں مرے اب یہ خطیا ہے کہ کہیں کسی روز وقت کالے دوکر کو یہ نہ کہہ دے پوری کہ محمد علی جناب بانی پاکستان میری خواہ میں آئے تھے اور انہوں نے بولا ہے کہ کارا خان میرا اسطیفہ لگا دے کہ محمد علی جناب بانی پاکستان نہیں ہوں مرے اب ملک کو بجانے کے لیے میں آپ کو میرے اکسا کیا ہے میں خدا کے لیے محمد علی جناب جو ہے کہیں اس کا سطیفہ نہ وہ پوری منظور کر لے کہنا خان تو خیر ایسا ہے میرا بھائی ہے چھوٹا کہ دو مرتبہ آپ اس کے دکست کروا جو اگر دونوں تک سے مل جائیں جو کہو میں نے صدا تھا میں نے پوچھا دوکر صاحب میرا اسطیفہ لگا دیا مجھے وہ کہنے لگا میری یہاں کیا اسطیفہ اللہ کی قصو میں کمزور آدمی ہوں جسے کہا یہ لگا دو مذور کر لو میں نے بولا کہ کبھی پانی کا بھی اسطیفہ ہوا ہے اب مجھے یہ بھی فکر ہے تحریک انصاف کے بیٹھنے والوں ساتھیوں کہ کہیں کسے دن یہ قرآن آ جائے جو پوری صاحب نے کارکہ کو کہہ دیا ہے کہ وزیر آدم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ بانیے پی ٹی آئی سے مستحفی ہو گئے اب ایک مسئیبت نہیں ہے آپ کا بہت سارے قرآنیں بچانے پڑیں گے ان سے میرے تمام جتنے نوجمان کبوتر پرور ہیں میرا صرف ایک سب سے سوال ہے پوری زندگی ہم نے پوجا کی کبوتر پر دی آپ کو عزت دی آپ کا احترام کیا کوئی ایک استاد اٹھا کے یا اٹھ کے یہ بات کہہ دے کہ کبھی کسی یہ صاحب زیادت کی ہو محبت سے پیشن آئے ہوں اور ہر ایک کی حوصلہ بدائی نہ کی ہو بد قسم پیسے اس پوری کو باوجیاد کو کالے خان کو اپنے ایمان سے بولو کہ کالے خان میرا چھوٹا بھائی ہے میرے بھائی کا بیٹا ہے مطلب اتنا خوبصورت آدمی کبھی آپ کا صدر ہو سکتا اور پوری کی جو چال ہے اتنی بے چال ہے کہ کیا اسے کوئی امانداری سے پڑا لکھا کوئی انسان تو سفر کر سکتا ہے محصوف ایسے رکھتے ہیں جس طرح کہ کسی ہسپیڈل کی نرس ہوتی ہے یار میں نے کہلے تو نہیں کہا میں نہیں صحیح بات بولتے نہیں کسی بات کیا اوقات ہے یہ میرے تمام جتنے دوست بیٹھے ہیں کیا کسی کا بھائی لیں گے کیا کر لیں گے کیا ہیں وہ ان کے پاس ایک کبوتر بھی نہیں ہے خدا کی قسم کلی کچوں میرے کبوتر بھونتے پھرتے ہیں اور آو ابھی جلتے ہیں پوری گاہ وہاں اس کے کبوتر دیتے ہیں اگر جڑوی نہ بنی ہی ہو گالے چینے پیلے پوچھرے چٹے پوری طرح اور ہم حیران ہو جائیں گے کہ یہ کبوتر بھائی ہے اب کینسل کیوں کی گئی ہے بھائی ہے آپ سمجھدار میرا دل زیادہ نہیں چاہتا کہ میں ان کی تصریر کروں یا میں ان کا تقتص پامال کروں حسن یہ کہوں گا کہ میں نے اپنا عرفانہ کلام جو ہے تو پھر صبح ہو جائے گی درہ غور سے سننا مکمل اور مفصل مفصل ہر شخص اس دنیا میں یہ بڑی پتے کی باتوں سے ہر شخص اس دنیا میں اپنی ماں کے پیر سے شکم سکتا ہے ایک کریکٹر لے کے پیدا ہوتا ہے کوئی بدماشی کا کوئی چوری کا کوئی رازہ نہیں کا کوئی فراد کا کوئی کاتل کا کوئی چار سو بیس کا کوئی کسی قسم کا کوئی کسی قسم کا اسی لیے یہ دنیا یہ بڑک دھنٹا ہے ایک کریکٹر کے لوگ اگر سارے پیدا ہو جائیں تو دنیا تو ہوتا ہو جائے گی جب برے کردار کے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک سٹیج ہے آپ سب میں جتنے بھی ہیں ہم اپنی ماں کے شکم سے ایک کریکٹر لے کے پیدا ہوئے ہیں دنیا ایک سٹیج ہے ہم اس پہ پلے کرتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اتنی بات ہے نا مگر جب کوئی اپنا کردار اور کریکٹر اچھی طرح کا پیش نہ کر رہا ہو برادیا ہو جار سو بیس ہو جیسے ہم نے تین چار بنائے تھے یہ ہو ہم پجائے دعا دینے کے کہ یار کتنے ہشار ہیں کتنے برادیاں ہیں کمال کا کریکٹر پلے کر رہے ہیں ہم گصہ کرتے ہیں انہوں نے بازیاں تین سو کر دی بلوزہ کر دی پھئی ان کا کریکٹر سا جو ماں کے شکم سے دے گیا تھے انہوں نے وہ دوسری باز میں آپ کو بتا دیں انسان کا پکا دوستی میں جب کس کے قریب ہو جاؤ وقت مدرتا جائے سنگلت کو دو چاہ سال اس کے ساتھ رہے اللہ کی قسم اس کی اصلیت کا اس کی خسلت کا پتہ اس رکھ چلتا ہے تو یہ ہے کیا جو مقرس دوستوں کے لیے قربانی دے دیتے ہیں وہ تو عمر ہو گئے ہر جو بھاگیا وہ فوت ہو گئے آجا اپنے سب نے اپنے تمام مقرس دوستوں کا ساتھ دیا اپنے شوق کے لیے دیا میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے اس شوق کو چار جاند لگانے کے لیے آپ کی عزت بنانے کے لیے ہر مشابرت آپ سے کرنے کے لیے آج کا یہ اجتماعج بنا یہ بھلایا ہے میرے بھائیو میری بیٹو میں اور کوئی الزام ان کو لگانا نہیں جاتا کیونکہ میں بانی ہوں میں اس وقت بانی تھا جبکہ وہ پیدے نہیں ہوئے تھے میں نے آپ سب دوستوں کے اکٹھے ہوگے مجھے کہنے پید کہ ان سے ہماری جان چھوڑا ہو جب ہم نے ان کے کار قدلی دیکھی انتہائی ناکس ان کی خدمات دیکھی انتہائی ناکس اور جو کچھ انہوں نے پار پلے دیا سب سے برا ہوں ہم نے اس پر روشن ہی ڈالی ایمان تاری سے اور اس نے پیدے پر میں پہنچا میں نے اپنے بانی دونستوں سے مشاہ گیا کہ ہم نے ان چاروں لوگوں کو پیسر آباد پینڈ فلائنگ ایسوسیلیشن سیٹیٹ کا بہبانی ہوں ہلو ہاں پلیک لسٹ میں کر دیا ہے ان کو نکال دیا ہے ان کا ہماری یونین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے یہ میں نے اپنا اس پیار اپنے دوستوں سے مشاہد ہماری یونین کے ساتھ ان کی جگہ آج میں آپ بیسے آدمی مشاہد سے بنائی ہوئی جو پاکی ہے اس کا اعلان کرنا مگر ایک یقین کے ساتھ انشاءاللہ آنے والے کل مادی میں آپ کو کبھی بھی مستقبل میں شکار کا موقع نہیں ملے چلی صاحبہ آنا ہورہی ہیں صبح باڑی دا کر دیں داس منٹو جائے ملے ازاندہ بکفہ اس دوران جڑے ساڑے شاہی کین آئے نہیں ازاندہ بکفہ ماری دینار شکر دو اورنام بعد ہیڈا جی پتا دو دو تکاھنے بس کی مثال عجی شفاق صاحب ملہ آکھے گا ملہ آمنہ شباب ملہ کیا ہیں یہی کیا ہیں کیا ہے سب کیا ہے بدا پائے ڈال کے لئے تو وید olmas fontiers کرتا ہے شامدون لا helpless چند مزدل کیا حضور کر بھی کیا حضور کر نہیں کیا مانواز感 کیا حضور کر بھی مجھے حضور کرن یہاں ویژیو کامی ہیں جوالی ژیو کامی جوالی ژیو کامی جوالی کہتے ساژیو کامی یہ لیکن میں سب کی ہی کو بائی جانے کلی لونکان گالی چھاتو بولا بائی بھی آئے ماشا اللہ چار کرنیاں دوسری دو نہیں مہر اسپان چائے والے جی مہر بولا مڈی والے جی اسٹار پاکو خویتیا اسٹار صاحب اسٹار پوشی بابر اکھان صاحب بابر اکھان صاحب بابر اکھان صاحب بابر اکھان صاحب ٹھیک 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 ٹھ ہے شکریہ گئی ہے باندہی اینہ میں بہت سے دے شرہ و جمالی کو کی یا ایرے 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 شکریہ موسیقا موسیقی 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 کر رہے سی کچھ سوال نظرہ نہ کر رہے ہیں کہ سانو تسی فیر نال لہا کے سلا کرو کرنی ہر بندے رہے دل چے سوال ہوئے گا ہر بندے رہے تعلقات اندیا ہر بندہ ہر شاید چھڑ کے اندہ بندے انو ٹپ کے اندہ اوہ سوال دا میں جواب ایک دین لگا ہوں میں اپنی رات اپنے پاہیتوں اپنے قریبی دوستان دے نال مشاورت دے نال اگل کرن لگا ہوں میں امانی قرآنی ہوں میں اسی یا اپنی یونین چھوک کریں گے یا شوک چھڑ دے آنگے ہوں میں اس گلد آپ کسے نو وہم نہ رہیے کہ جس طرح پچھلا دور گزریا اسی دوستان نو نال لائیا انہاں نو کسوٹی دے لے آکے اپنے نال لائکے تے انہاں دے تعلقات خراب کیتے اے میرا پراہ کوئی بندہ سوچے بھی نہ کہ اسی قدی بکاں گے قدی انہارے تھلے لگاں گے آہ میرے دوست کھڑے یا میرے نال میرے نال آہ سارے دوست میرے نال آہ اس تو بات کوئی گال نہیں رہیان دھی میں حلفن ایس ٹائم ایک گال فیر کرنا میں یا کبوتر واری چھڑاں گا یا تو اڑے دوستان شوق کران گا اور شوق بھی اللہ دے اکم نہ اتنا مسائلی کرام آنگے اتنا مسائلی کرام آنگے جیڑا بندہ جتے گا انہوں میں اپنے موڈیاں نے چوک کے ستے ہی تے لیا گیا مانگا سارے ہاں دی مشاورتنا چلاں گا میں جتے ہیں تین چیمپینشپ ہاں ستاراں تھاراں انہی اوڈا کاٹھی نہیں ہویا جنہاں نے کندہ لے چوک کے مادیاں لے خائیاں ہوتا ہے ڈاوڈا کاٹھ کراتا ہے کہن دا مقصد ہے یا کہ صرف ہی تے ہاں دی اللہ نو آذر ناظر جان کے کہنا کوئی دل چو ویم نہ رکھنا اسی شوق چھڑ دینا نہیں چاہی دوستانا مسائلی شوق کرانا الحمدللہ اس تو بعد میں یونین یونین اناؤنس کرنے لگا اپنے سارے دوستانی مشاورتنا تو اڈینل ایس یونین بنانچ میرے دوست سارے ساڑے نالا ہاتھ کھڑے کھڑ کے میرا پرائی کھڑی رسو اللہ جاندہ انصاف دا سات دے ہو انصاف دا سات دے ہو کسے بندے دے کوئی دباؤ نہیں ہر بندے دے تلقات ہوں دے اسی آٹھ رہ گئے اسی ساتھ رہ گئے اسی شوق اپنے ہی کرنا اور کرانا اور اللہ دے اکمنا کسے کو کوئی فانڈ نہیں لینے اللہ دے اکمنا کسے کو کوئی فانڈ نہیں لینے اور کسے کو کوئی پیسا نہیں کتنا آپ بابا جی ڈاکے نے جیل صاحب پروفیسر میرے محترم نے یقین کرو اس سوڑہ لے چلانے میں لارے نرہ بکایا کوئی کندرہ کوئی لیا گیا کوئی کندرہ کوئی لیا گیا چلو کوئی کندرہ کوئی کندرہ چلو کوئی کہا نہیں ٹھیک ہے سب کو پہلے سب کو پہلے سب کو پہلے میں دوستان کو یہ پوچھنا چاہاں گا سارے دوست ساٹھے نار رہنگے اسی امانی قرآنی تاڑی خدمت لی آزاراں اسی ساٹھے نار رہو گے نا کدی کیتیا دو نمبری نا ہون دیاں گے تو آدھی مشاورت نہ چلانگے سارے انو بلا کے گل کر کے ہر چیز نو ناؤنس کرانگے سب کو پہلے سب کو پہلے جیڑی باڈی ملو لے کے دیتی گئی مہو ناؤنس کرنے لگا اور جیڑا میرا عددہ با میں اپنے دوستانوں جیڑا ملو دیتا گیا انہ دی میرے بانی ہیں جیڑا بھی دوست لینہ جائے و لے سکرا بانی اور سرپرستے ہالا سب کو پہلے بانی سرپرستے ہالا میں دعوت نہیں ہوں گا تو آدھی بھرپور تاڑی ہیں جیڑا چوری کمرزمانوان شاہدے گھاسلا بار پوست آباد سرپرست سرپرستہ عددہ لگیا جی ملک لطیف چیئرمین پوست آباد چیف کنٹرولر چودری خالت سپراہ شاہب اوستو باد فخر فیصل آباد بہت بڑے پلیئر بہت اولا پلیئر اور بہت اہم ہوتا جیڑا کے انہوں نے ساجدہ بھی آیا ہاتھ جی احمد زمان صاحب ٹوڑی بلکوت کالیاں شدر فیصل آباد فیڈن پلائنگ اسوسییشن اوست آباد سینئر نائب شدور دونے استاد شہزادہ کتھائی اور پپو کویتیا صاحب اوست آباد اوست آباد جرنل سیکٹری جناب رضوان کیسر صاحب حاجی صاحب دے شاگر سٹیائی تے آئیے اوستو باد سیکٹری روڑا ملکوید صاحب اوست آباد اوستو باد خینان سیکٹری منان گوکھوال جلدی آجو جلدی جلدی آجو جلدی اوستو باد چیف آرکنائزر بہت اچھے پلئر حافت فرقان صاحب اوستو باد میڈیا آرکنائزر جلدہ کے ساجدہ بھی ہے جنہوں دنیا دیکھ دی بھی ہے زین جٹ سٹاڑیاں برپور تالیاں اوستو باد چیئر مین انصاف کمیٹی اور وائس چیئر مین دونرا کتھا لان کرنگا اوستار پومی جلد صاحب اور اوستار گوشی اور بہت اہم جلدہ اے اردہ ہن میں اعلان کر رہے ہیں جلدہ ساڑی کبوتر بازی پوری قومدی اور جتھے مطلب ٹورنمنٹ کمیٹی لالو سارا کشدے بیٹ لالو اے آئنصاف کمیٹی اوڈے ویڈ نمبر ایک اوستار پومی جلد اوستار رزاق رو کاشپ حافظ فرقان اور عمران مانی سمال سٹیٹ مطلب موت موسیقا 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 جلدی آجو جلدی پورے پہلے کرنے فیر چھڑنے آگے 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 اکاہ ڈارک کویٹ مالے ویڈی اکاہ ڈارک کویٹ مالے آجے اے کیا پیٹ اللہ ملک شاہ ہر ہر ملک شاہ ہر 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 ہے ہر 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 ھ ہر ہر ایک مجلس عاملہ بنائی گئی ہے چیئرمین بولا منڈی والا سٹیجے آئی ہے بائیس چیئرمین بائیس چیئرمین مجلس عاملہ نے محمران نے اور الحمدللہ اتھے کوئی وڈا جھوٹا نے اسی سارے بھرکر اور دوستان دی خدمت پر آئے میں بار بار ایک ہل گئی جا رہے ہیں محمران نے مقبول لہرہ والے شاکر نیاری والے آدم لوری صاحب آتف چونڈ چک استاد انور ٹینکی والے اور خلیل آنکونگ والے سٹیجے تشریف لیان مقبول لہرہ والے شاکر نیاری والے آدم لوری آتف چونڈ چک استاد انور ٹینکی والے خلیل آنکونگ اور اجاز باجبا صاحب زاہد گوکو وال اور مننہ گل صاحب بھائی جہاز کی تنہیں اجاز باجبا صاحب زاہد گوکو وال والے اور منہ گل صاحب اچھے آو صاحب موسیقی موسیقی اس تو بات ہسی کچھ مختلف ہلاکیاں لے ویج اچھے دوست سیکٹر ان چارج بھی بنائے رہے اپنے فرائض انجام دینگے خالد پتھا سٹاپ چودری عادل سائی صاحب رانہ آباد صاحب رانہ شزعاد صاحب باقر شاہ مدینہ ہان اور عدیب ایت صاحب آئیں صاحب آہaly آئیں صاحب آہ رانہ صاحب ہاں کدھر توڑی جنے دوبارہ پالا استاد زیہور احمان صاحب سے تشریب لینڈ سوری ہاں یہ ہو گیا ہاں یہ ہو گیا ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہے ہاں ہے ہاں ہاں ہے رانا شاہد منج سہب اسلام طلائلی ہاں ہے ہاں ہے رانہ نومی ہاں دیئے جہاں ساہب رانہ نومی ہاں دیئے جہاں ساہب رانہ نومی صاحب نے ساڑھے پائی ملیشیا رانہ نومی ہاں دیئے جہاں ساڑھے پائی ملیشیا رانہ نومی ہاں دیئے جہاں ساڑھے پائی ملیشیا رانہ نومی ہاں دیئے جہاں ساڑھے پائی ملیشیا